السلام علیکم ویلکم چو مائی نیو بلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہیں آج ہے ولیما ڈے مطلب ولیما ٹائنڈ کرنا ہے ہم نے اس سے پہلے ظاہر ہے مارننگ کا ٹائم ہے بریک فاسٹ وغیرہ یہ سب کچھ گھر کے کام وغیرہ سمیٹھ کے پھر ولیما کے لیے ہم نکلیں گے تو اس لیے میں آپ کے سب بھی مارننگ سے ہی اپنے ولوگ کا آغاز کر رہی ہوں اور آج میری دن بکھی جو بھی روٹین ہوگی ولیما کے جتنے بھی مطلب میں شوٹ لے سکوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چل دے جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی مارننگ کی روٹین تو جی یہ ہے گھر کی حالت بس ناشتہ وغیرہ کیا برتنہ بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں چیزیں سمیٹنے والی ہیں بس جو رات کو آئے لیٹ نائٹ آئے پھر لیٹ اٹھے اور آج مطلب ولیما ٹینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ پھر میں پہلے سب سے پہلے گھر کی کلیننگ وغیرہ کر لوں گی یہ تو ڈیلی کی روٹین ہے مطلب صوبہ ٹائم صاف کریں شام تک وہی حال ہو جاتا ہے گھر کا یہ سارا کلین کرنے کے بعد پھر میں آج واشنگ مشچین بھی لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد ولیما کے لیے تیار ہو کے پھر وہاں پہ باقی جو ہے شوٹ کروں گی آپ روم کی حالت بھی دیکھیں مطلب ہاؤس وائف ہے نا اس کی مارننگ کی روٹین یہی ہوتی ہے ڈیلی کی مطلب ظاہر ہے رات تک وہی دوبارہ ہو چکا ہوتا ہے یہ میری کپڑوں والی بکٹ ٹوٹ چکی ہے نہیں لانے والی ہے باقی یہ کہ میں نے دونے والے کپڑے سب شادی کی وجہ سے کافی کٹھے ہو گئے تھے ان کو میں نے باندھ کے رکھ دیا باقی اب گھر کی صاف صفائی کرنے کے بعد پھر میں مشین لگاؤں گی تو بس جی شادی پہ جانے کی وجہ سے زکام ہو گیا جس کی وجہ سے میرا گلہ کافی خراب ہے اور طبیعت بھی تھوڑی سی اپسٹ تھی اس لئے میں زیادہ مطلب نا اس کو جلدی اپلوڈ نہیں کر پائی ویڈیو کو تو میں وائز آور اپ کر رہی ہوں اس کا اچھا جی یہ میں نے روم کی کلیننگ کر دی ہے اس سے پہلے جو میں نے آپ کو سٹورج بیک دکھائے ہیں اس کی بھی میں دراست سے منگوائے ہیں ان کا کیا یوز کرتی ہوں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ مطلب اچھے ہیں کوالٹین کی ٹھیک ہے بہت اچھے نہیں ہیں لیکن ریزنیبل ہے اچھا جی اب میں جا رہی ہوں چھت پہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا ولیمے پہ جانے سے پہلے کا پلان ہے کہ میں اپنے کپڑے بھی ہیں انہیں واش کر کے جاؤں تو دیکھیں جی اوپر ہمارے پودوں کی حالت پودے ماشاءاللہ سے اچھے گروہ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب ان کو پانی دینے کی ضرورت ہے یہ ڈرائی ہو چکے ہیں سردیوں میں میں ایک دو دن کے بعد ہی پانی دیتی ہوں گرمیوں میں تو دیلی دینا پڑتا ہے اچھا جی تو یہاں پہ اب میں روم اوپن کروں گی اور بس واشنگ مشین کی تیاری کرتے ہیں پتہ کہ سردی ہوتی ہے نا دیلی نہیں چاہتا چھت پہ میری پھر مشینیں رکھی ہوئی ہیں نیچے اتنی سپیس نہیں ہے کہ انہیں میں نیچے سیٹ کروں لیکن اوپر مجھے فائدہ بھی ہے کہ اوپر واش کر کے پھر ان کو اوپر ہی ہم خوشکونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ میں ساتھ ساتھ اپنے جو ولیمے کی تیاری کر رہی ہوں میں نے اپنے ہزبینڈ کے جو ڈریس ہے اس کو آئرن کر کے ریڈی کر دیا ہے ساتھ میں ان کا جو کوٹ ہے وہ بھی میں نے آئرن کر دیا ہے تو بس اسی طرح واشنگ مشین میں کپڑے واش ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے دوسرے کام سمیٹ رہی ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا کم مل ہے تو اب بھی میں نے اپنا ڈریس بھی آئرن کر کے رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ریڈی ہونے کا نہیں دکھا سکتی اتنا مطلب ٹائم ہے جلدی جلدی جو بھی کرنا ہے یہ ساتھ میں میں جوڑی کیری کروں گی آج یہ والی اور مطلب یہ پینڈنٹ سیٹ ہے اور ساتھ میں اس کے بینگلز ہیں اور آج میں آپ کو ساتھ اپنی بیس ہے وہ شیئر کروں گی بیس میں یوز کرتی ہوں جینی کی پینکیک اور جو ہے میرے پاس کمپیکٹ ہے وہ میں یوز کرتی ہوں کرسٹائن کا میں آپ کے ساتھ اپنا کمپلیٹ میک اپ بھی کسی دن شیئر کروں گی آپ کمینٹ میں بتائیے گا کہ آپ میرا میک اپ کٹ کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنا میک اپ کس طرح کرتی ہوں بیس کس طرح بناتی ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کے ساتھ اپنی کمپلیٹ جولری بھی شیئر کروں گی اگر آپ چاہیں گے تو تو یہاں پہ میں بس جی ریڈی ہونے لگی تھی کپڑے وغیرہ میں واش کر چکی تھی تو جی ریڈی ہونے کے بعد اب جی ہم پہنچ چکے ہیں ولیمہ پہ اور یہاں پہ ہمارے ریسیپشن کے لیے وہ لوگ کھڑے تھے تو بس آپ دیکھیں کہ اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمیں ریسیب کریں یہاں پہ یہ ہال کا میں آپ کو ویو دکھا دیتی ہوں اس ولیمہ والے ہال ہے اس کا یہ ویو ہے یہ بھی بہت اچھی مارکی تھی اور مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈسیپلن جہاں پہ ورک ہوتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں اچھے سے منیج ہو جاتی ہیں تو بس بہت اچھا تھا یہاں میرے ہزبینڈ ان کے بھائی ان کے مامو وغیرہ بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں یہ مطلب سب اپنا اپنا انجوائے کر رہے ہیں تو اب دوبارہ جی دھولن کی انٹری ہونی تھی اس کے لیے سب باہر گئے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ سٹیج کا ویو جو ہے وہ شیئر کروں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دھولن کی جو انٹری تھی ماشاءاللہ سے بہت پیاری تھی برائیڈل بہت خوبصورت لگ رہی تھی بہت اچھا ایونٹ تھا بہت انجوائے کیا ہم نے آج مطلب ولیمہ ایونٹ جو تھا وہ بھی کافی مزے کا تھا مہندی برات کا آپ میرے ویلوگ دیکھیں سب بہت اچھے تھے میں ان کا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور باقی یہ ہے کہ اب یہاں پہ دولن کی انٹری ہونا شروع ہو گئی اب ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت مجھے تو بہت خوبصورت لگیا باقی مجھے نہیں پتا کہ کسی کو کتنیا پساند آتی ہے لیکن یہ ہے کہ مطلب بلکل ڈیفرنٹ ایک نا مطلب پاکستان میں بلکل ڈیفرنٹ ایک میں نے فرس ٹائم اس طرح کی جو برائیڈل ڈریس ہے یہ انہوں نے ٹرکی سے لی ہے اور مطلب آن لائن انہوں نے یہ بنگوائی ہے ماشاءاللہ سے ایونٹ بھی بہت خوبصورت تھا اور جو ہماری برائیڈل موسیقی ہاں جی تو یہاں پہ جی دیکھیں ان کے انٹری ہو رہی ہے مطلب وائیڈ ڈریس تھا اور اس طرح کے مطلب اس جو سموگ کے اندر اس کو لائے جا رہا ہے بہت ہی خوبصورت ایک ایونٹ تھا مجھے اس لحاظ سے یہ بہت اچھا وائیڈ ڈریسنگ کے لحاظ سے بہت کیوٹ سا یہ سارا ایک لاغ رہا تھا آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو دیکھنے میں کیسا لگا اب یہاں پہ جی ایک کپل ڈانس کرنے لگے ہیں ماشاءاللہ سے مطلب اللہ تعالی نے ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے بہت اچھا انہوں نے کا ایک تھا مطلب تھیم بہت اچھا تھا ان کا وائیڈ ڈریس کے ساتھ اور دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ سے ہیپی کپل سمائلنگ فیس بہت مطلب نائس ویو دے رہا تھا یہ سب کچھ ہے تو یہاں پہ جی اب کپل ڈانس کریں گے اس کے بعد پھر بس ان کو ہم نیکسٹ سٹیج کی طرف یہ بات جائیں گے اچھا جی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ ہر چیز مطلب نا ایک ڈیفرنٹ لک جو آتی ہے نا وہ پرومیننٹ ہوتی ہے ہر بائیڈل مطلب پنک اس طرح ٹی پنک اس طرح کے بلیما پہ یہ کیری کرتے ہیں لیکن یہاں پہ وائٹ جو تھا ایک ڈیفرنٹ لک دے رہا تھا یہاں پہ بس یہ اب سٹیج پہ ان کی انٹری ہونے لگی ہے سٹیج پہ اگین ان کی انٹری دوبارہ مطلب نا ہال کی طرف سے بڑا اچھا میں نے آپ کو بتایا نا ایک ویو دے رہے تھے اگین سٹیج پہ جانے سے پہلے ان کو دوبارہ اسی طریقے سے ویلکم کیا جائے گا جیسے ان کو مین ڈور پہ ویلکم کیا گیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح انہوں نے کیا اگین یہاں پہ یہ مطلب اپنا کپل ڈانس کر رہے ہیں اور بس اب یہ سٹیج پہ جائیں گے اس سے پہلے پھر اگین سٹیج پہ ان کی وہی انٹری ہوگی جس میں کریکرز وغیرہ یہ سب کچھ اس میں دوبارہ سے چلائیں گے اور بس بہت اچھا ایک فیلنگ آ رہی تھی تو میں نے سوچا یہ میں ساری جو چیزیں ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں آپ بھی بتائیے گا کہ آپ جن شادیوں پہ جاتے ہیں وہاں پہ کس طرح کا ایک ایٹموسفیر ہوتا ہے پتہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہم کس طرح کا ہمیں اچھا لگتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک ڈیفرنٹ چیز آئے اب جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ تھا میں نے فرس ٹائم ایسا برائیڈل ڈریس دیکھا شادیوں میں برائیڈل موسٹ لی کلر فل پہنتی ہیں لیکن یہاں پہ بالکل وائٹ کا ایک تھا تھیم لیکن بہت اچھا تھا اب یہاں پہ اگین ان کی ویلکم کی تیاری ہو رہی ہے بچے بس انجوائے کر رہے ہیں اسی طرح شادی پہ زائم ہمارے ساتھ نہیں گیا تھا سردی بہت زیادہ تھی تو بس وہ اپنی نالوں کے گھر چلا گیا اور میں اور بس میرے ہزبن گئے تھے باقی یہ ہے کہ سردی کے وجہ سے اسے نہیں لے گئے لیکن اگر وہ جاتا تو بہت انجوائے کرتا باقی یہاں پہ اب کھانا جو ہے وہ آ چکا ہے کھانے میں تھا چکن بریانی تھی مٹن کورما تھا مٹن کڑاہی ساتھ میں کچومر اور اس کے ساتھ انہوں نے جو سویڈش میں دیا تھا سویڈش میں تھا کسٹرڈ اور بعد میں تھی گرین ٹی میں یہ سارا کھانا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ ٹیبل پہ سب لوگ کھانا انجوائے کر رہے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اچھا جی یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد میں کسٹرڈ کسٹرڈ اور گرین ٹی بس یہ انجوائے کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ برائیڈل کیل یہ کیک لائیا گیا تھا جو کٹ کریں گے یہ بھی ایک اچھا مطلب تھا ہم نے بھی ہماری جب شادی ہوئی تھی تب میرے ہسمنٹ کی ساتھ بڑڈے بھی تھی تو بس پھر ہم نے بھی اسی طرح کیک کٹ کیا تھا یہ بہت مطلب اپنی جو تھی میموریز ہو رہی تھی اس میری ریوائز اچھا جی یہاں پہ ہم رات کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے بارہ ہم واپس آئے اور دھون بہت زیادہ تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو دھون کا ویو تھا بس گاڑی تھوڑی ڈرائیو کا کار پائے اس لیے لیٹ ہو گئے تو جی میرا آج کا جو ویلوگ ہے یہی تک کہ اگر آپ کو پسند آئے میرے چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے